اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیونکہ کھانا میں دیر سے بناوں گی جمعہ کی نماز کے بعد تو بیٹے میرے نہاد ہو کے نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو میں نے چائے رکھ دی ہے تو چائے میری پک جائے گی تو پی لیں گے پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے چلے جائیں گے پھر بعد میں ہی میں کھانا بناوں گی تو کھانے میں مجھے آج چکن کڑائی بنانی ہے جو کہ ایک سیمپل سی ریسپی ہے عام روٹین میں ہر گھر میں ہی بنتی ہے تقریباً چکل تو آج کا لیسے ہے جیسے سبزی کو چھوڑ دیں آج کل چکن ہی بیادہ بنتا ہے سبزیاں بچے بہت کم کھاتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ان کے یہی کھانا پڑتا ہے مجبوری ہے کیا کریں پھر تو چائے میری اب تیار ہو رہی ہے تو ابھی ہم چائے پی لیں گے ساتھ میں کچھ کھا لیں گے بیٹا میرا تیار ہو گیا ہے اور وہ جا رہا ہے جنہ کی نماز کے لیے تو ہم چائے پی لیں گے اور اس کے بعد ہی میں کھانے کی تیاری شروع کروں گی موسیقی 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 بیسے بھی جب گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر ہوتی ہے کہ ہمیں چائے بنا دو یا بس چائے ضرور پی لیتے ہیں کھانے سے پہلے ہی ناشتے میں پی لی تھی دوسری اب کھانے سے پہلے پی رہے ہیں پھر بعد میں کھانا بنے گا اچھا تو جی اب دو بج چکے ہیں اور تقریباً دو بجے کا ہی ٹائم ہے تو میں میں نے چولے کو آن کر دیا ہے اور اس پہ آئل ڈال کے میں نے کڑائی میں رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے تو میں بناؤں گی چکن کڑائی سب سے پہلے میں نے کھڑے مسالے اس میں ڈال دی ہیں تھوڑا سے وہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں چکن ڈال دوں گی چکن میں نے لیا ہے ایک کلو چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور کالی مرچیں دالچینی زیرہ یہ سب مسالے میں فرائی کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو میں اس میں چکن ڈال دوں گی چکن کو میں نے دو کے پہلے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے نکل جائے بسم اللہ چکن میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں اس کو میں کر لوں گی فرائی اس کو میں کر لوں گی فرائی اور پھر اس میں ایک ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اب ان سب کو میں فرائی کر لوں گی تو جب میرا چکن اچھے سے تقریباً داسمنٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں تو پھر میں اس میں پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بھی میں نے بنا کر رکھ لیا تھا وہ بھی ڈال دوں گی تو جب میرا چکن اچھے سے تقریباً داسمنٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں پیاز بھی ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے ایک چمچ ہلڈی ڈال دیا ہے آدھا چمچ نمک جائے گا اور آدھا چمچ ہلڈی ڈال دیا ہے مصالوں کو میں اچھے سے بھونڈ لوں گی ایک چمچ میں نے چلی فلیکس کا ڈال دیا تھا جو کہ میں نے خود سے ہی بنایا ہوا ہے گھر میں ہی کیونکہ جب ہمارے ہاں مرچیں وغیرہ آتی ہیں تو اس میں ریڈ مرچیں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ میں الگ سے نکال کر ان کو ڈرائی کر لیتی ہوں اور پھر بعد میں کوٹ کے رکھ لیتی ہوں تو اس سے نا پھر سی بھی سالن ہو یا زائقہ اچھا آتا ہے اس کا موسیقی 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 اچھا تو جی میں نے اب اس میں ٹوماٹر بھی ڈال دیا ہے جو کہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا چھلکے میں نے اس کے اتار دیئے تھے چھلکے اگر سالن میں نظر آئیں تو پھر بچے کھاتے نہیں ہیں ایک چھٹکی تقریباً ایک چھٹکی میں نے کسوری میتھکی بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اس سے سمیل بہت اچھی آتی ہے یہ کڑائی سمپل سی کڑائی بنتی ہے اور میں نے اس میں دہی بھی ایڈ کر دیا ہے دہی ڈالنے سے ایک تو گریوی اچھی بن جاتی ہے دوسرا اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے چکن اور مسالے اب اچھی سے میں نے بھون لیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تھوڑا سا اس سے دہی کے پانی میں بھی گل جاتا لیکن میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے تاکہ اس سے ذرا اچھے سے گل جائے گا چھٹو جی اب میری کڑائی دوسری سائیڈ پہ میں نے چولے کی دوسری سائیڈ پہ رکھ دی ہے کیونکہ مجھے اب جلدی ہے کیونکہ کھانے میں بھی کافی لیٹ ہو چکی ہے تقریباً دو ڈھائی کا ٹائم ہو چکا ہے تین ہی بجنے والے ہیں تو میں دوسری سائیڈ پہ پھر روٹنگیں بنا لوں گی کیونکہ بچے نماز پڑھ کے آ چکے ہیں اور وہ کھانا مانگ رہے ہیں تو مجھے جلدی ہے کہ میں جلدی جلدی یہ سارے کام کر لوں اور ان کو کھانا دے دوں موسیقی موسیقی اچھا تو جی ماشاءاللہ سے ہماری کڑائی کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے سب تریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہرا دھنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہر یہ مرچے بھی ڈال دوں گی تو آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اب ہم کھانا کھا لیں گے اچھا تو جی ویورز اگر میری آج کا میرا یہ ویلوگ اور میری یہ چکن کڑائی کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو بھی کلک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی